بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں سے بہت زیادہ کچھ کامن ہیں کچھ اتنی زیادہ نہیں ہیں عام طور پر یہ چودہ وجوہات ہے سردرد کو عام طور پر بہت ہلکا لیے جاتا ہے یہ بہت بڑی کسی بیماری کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ معمولی وجہ ہو تو یہ چودہ وجوہات ہیں ان کو میں نمبر وار ان کا ذکر کروں گا اور ان کے ساتھ ان کی علامات بتاؤں گا کیونکہ جب تک صحیح طور پر ڈائیگنوز نہ ہو جائے مرز کا علاج بہت مشکل ہے مرز کے علاج کے لیے ڈائیگنوزس انتہائی ضروری ہے بغیر ڈائیگنوزس کے مرز کا علاج نہ ممکن ہے یہ نہیں کہ ایک ہی دعائی ہر مرز کے لیے دے دی جائے یعنی ہے اس کو ہیڈک کی یعنی سردرد کی بڑی شدید وجہ اور صرف پیرستعمال کی پینا ڈال کی گولی کھلا دی جائے ڈسپرنگ دے دی جائے تو ہر جگہ پر ایک ہی میڈیسن ہی چلتی جتنے یہ ڈیزیزز ہیں جتنے امراض ہیں ان کے لیے علیدہ علیدہ عدویات ہیں تو ان میں سب سے جو سب سے کامن سردرد ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹینشن ہیڈک تو میں یہ گزارش کروں گا میں ہم ڈاکٹر شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یو ٹیوب چینل ڈاکٹر شاہد محمود اور ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیک آئیکاون کو بگلت عباد آباد ہیں اور لائک اور شیئر بھی کرلیں ٹینکس تو ٹینشن ہیڈک جو ہیں یہ سب سے مین اس کی ورائٹی ہے اس میں ماتھے کے اوپر فور ہیڈ سے کہتے ہیں ایسے جیسے دباؤ ہوئے جیسے کسی نے کوئی ریبن بان دیا ہے اور دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ پیچھے سر کے پیچھے حصے کے اندر بھی درد شروع جاتا ہے یہ عام طور پر یہ گھریلو پرابلمز ہیں اور ایکنومکل پرابلمز ہیں سوشل مسائل ہیں اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں جس کے وجہ سے یہ ٹینشن ہیڈک ہوتا ہے یہ تھوڑی در کے لیے بھی ہو سکتا ہے زیادہ دیر کے لیے بھی رہ سکتا ہے اور پھر کئی دفعہ تو اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ نفسیاتی عدویات کھانی پڑتی ہیں تو سب سے زیادہ کامل تو یہ ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے اس میں سردرد میں اسے ہم کہتے ہیں کلیسٹر ہیڈک پہلے اس کو عام ٹرائی جیمینل نوریلجیا کہا جاتا تھا یہ کنپٹی کے ساتھ جسم سے دماغ سے ایک آساب پٹھا نرب وہ نکلتا ہے جس کی تین شاخیں ہوتی ہیں ٹرائی جیمینل اس کی تین جڑے ہوتی ہیں ایک جڑ جو ہے نو وہ نیچے کی طرف آتی ہے نیچے جبڑے کی طرف ایک درمیان میں گال کے اوپر اور تیسری آنکھ کی طرف جاتی ہے یعنی اوفتھیلمک برانچ پھر میکزلری برانچ مینڈی پولو برانچ اور یہ ساتھ اوفتھیلمک پیچھے کو بھی تھوڑا سپلائی دیتی ہے جب اس کے اندر تھوڑے پروگلمز ہوتے ہیں تو یہ پورا حصہ جو ہے نیس سے متاثر ہو جاتا ہے لیکن پہلے تو یہ ٹرائی جیمینل کا ہی تھا لیکن اب یہ دیکھا گیا کہ اس کے ساتھ جو اور آساب ہیں وہ بھی اس علاقے جو صرف یہاں پر اس اتنی جگہ ہے اس کو اگر درد ہو رہا ہے تو یہ اس میں زیادہ مین جو ہیں یہ اس کا رول ہے ٹرائی جیمینل نوریلجیا یعنی یہ تین شاخوں والا جو آساب ہے ففت نرب بھی اسے کہتے ہیں تیسری جو ہے وہ بڑی وجہ ہے وہ ہے میگرین درد شکی کا آدھے سر کا درد آدھے سر کا درد یہ اس کی تو بہت وجوہات ہیں ڈاکٹری کے اندر لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ دماغ زیادہ حساس ہو جاتا ہے تھوڑی سی ٹیمپریچر ہے کلائی میٹ کا یعنی موسم کی تبدیلی ہے پھر یعنی ہارمونل ایمبیلنس ہے پھر عدویات ہیں اس کے بعد پھر اس میں یعنی دماغ کے اندر کچھ رتوبات ہیں ان کی کمی بیشی ہو جاتی ہے پھر اس میں دماغ کے اندر جو کیلشیم ہے پوٹاشیم ہے سوڈیم ہے ان کا ایمبیلنس ہو جاتا ہے یعنی اس میں بڑی وجوہات کیونکہ دنیا کے بہت بڑے حصے کو یہ متاثر کر رہا ہے اور یہ تقریباً یعنی اٹھاریس گھنٹے سے بہتر گھنٹے تک چل جاتا ہے کی دفعہ اس میں کی آنے شروع ہو جاتی ہے ابکائی متلی اور چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی یہ شدید تھوڑا بھی ہو سکتا ہے شدد بھی اختیار کر جاتا ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے چوتھی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے سائنوسائٹس نزلہ زکام کے وجہ سے سردرد ہوتا ہے یہ ہمارے سائنسز ہیں نار کے سائیت پر بنے ہوئے ان کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے جیسے نزلہ کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر سردرد شروع ہو جاتا ہے اس میں کئی دفعہ ایکسر کرانے پڑتے ہیں کہ آیا بلغم تو نہیں ہے جم گئی کہ اتھا فرنٹل سائنوسائٹس ہو جاتا ہے دماغ کے یہاں پر ان سائنسز کے اندر بلغم وغیرہ انفیکشن ہو جاتی ہے آدمی سر نیچے کرتا ہے سردرد شروع ہوتا ہے سر اپر اٹھاتا ہے سردرد شروع ہوتا ہے اور یہاں تھوڑا سا مارے ہیں تو درد شروع ہوتا ہے تو یہ سائنوسائٹس بھی اس کی ایک چوتھی وجہ ہے پانچ میں جو وجہ ہے وہ ہے کہ کئی دفعہ اگر نظر کی کمزوری ہے اور نظر لگا کے آدمی پڑھ رہا ہے یا اس کو آنکھ کے اندر کوئی پرابلم ہے اس کے جو اندر ٹینشن ہوتی ہے یعنی آنکھ کے اندر وہ تناؤہ ہو کم بیش ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور کئی بیماری آنکھ کی جن میں کہ علامت پہلی یہ ہوتی کہ سردر شروع ہوتا ہے تو پانچ میں یہ ایک بڑی وجہ ہے پھر چھٹی جو وجہ ہے اس میں وہ یہ کہ ہمارا یہاں جبڑے کا جائنٹ ہے جبڑے اور کنپٹی کے ساتھ جو جائنٹ بنتا ہے اس کو ٹیمپرو مینڈی بولر جائنٹ کہتے ہیں اس میں کئی دفعہ پرابلم ہو جاتے ہیں کئی دفعہ آدمی آدھ ہوتی کہ رات وہ سوتے ہوئے وہ دانت چبانا شروع کر دیتے ہیں جس کے باس سے جو پٹھیں یہاں پر ہوتے ہیں یہ اوور ایکٹف ہونے کے وجہ سے ان کے اندر بھی خرابی ہو جاتی ہے پٹھوں کے کھچاؤں کے وجہ سے یعنی یہ وجہ بھی ہے اس کے بعد جو اگلی وجہ ہے وہ ساتمی جو وجہ ہے اس میں وہ ہے اوکسی پیٹل اوکسی پیٹل نیوریلجیا یہ یہاں پیچھے سے آگے کی طرف درد آتا ہے یہ اکثر تو ڈائیبیٹک جو شوگر کے پیشنٹ تھے ہیں اس میں یہ نیوروپیتھی کی وجہ سے آصاب کمزور ہو جاتے ہیں ان کے وجہ سے ہوتا ہے ویسے بھی ہو جاتا ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پیچھے سے درد آتا ہے اور یہاں آگے تک اس کی پھر مختلف اس کے علاج ہیں اور یہ بھی ایک بڑی پریشان کون ہے اس کے بعد جو ہے آٹھوی جو وجہ ہے وہ ہے گردن یہ گردن کے پٹھے اور گردن کے ہڈی یہ اس میں کئی دفعہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ سر کے پچھلے حصے کو وہ درد شروع ہوتا ہے نوئی وجہ ایک بڑی سخت وجہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سر تھوڑا سا ایسے کرتا ہے تو اس کو درد شروع ہوتا ہے سب بخار بھی ہوتا ہے اور سرچکر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور یعنی اس میں ہوتا ہے کہ بھی جو دماغ کی جھلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سوزش ہو جاتی ہے مننجائٹس کے ویسے گردن ذرا سے ایسے کرنا سردرد شروع ہوتا ہے دسویں جو وجہ ہے اس میں وہ ہے فائبرو مائل جیا یعنی یہاں اوپر سے لے کر جو پٹھے ہیں نیچے تک ان کے اندر ایسی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ سردرد اس کے ویسے شروع ہوتا ہے گیارمی جو وجہ ہے وہ ہے بلڈ پیشر بلڈ پیشر میں ہر بلڈ پیشر کے مریض کو بلڈ پیشر بڑھنے کے ویسے سردرد نہیں ہوتا ہے صرف دس پندرہ پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ یہ بلڈ پیشر بڑھنے کے ویسے سردرد شروع ہوتا ہے سردرد کافی ہوتا ہے اس کے بعد جیسے ہی یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس ہتا کی تو بہت ہائی بلڈ پیشر ہوتا ہے جس کے ویسے دماغ کی نیالیوں پر ایسا ٹرنشن ہوتی کہ وہ سردرد شروع ہوتا ہے تو پھر وہ اگر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے بلڈ پیشر چیک کرتا ہے بلڈ پیشر ہائی ہے جیسے اس کو گولی لیتے ہیں بلڈ پیشر ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلی جو وجہ ہے وہ گیاریوی وجہ ہے عورتوں کے اندر یعنی وجہ ہے کہ ہارمونل ڈسٹربنس ہوتے ہیں منسٹریشن کے دوران میں یعنی ایسٹروجن پروجسٹرون جو ہے لیول جب ایمبینس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سردرد شروع ہوتا ہے تو پھر آگے جو اب جو بارویں وجہ ہے وہ بڑی خطرناک وجہ ہے اس میں سر کو شرید درد شروع ہوتا ہے ایسے یعنی بہت شرید درد ہوتا ہے مریض کہتا ہے میری تو جان نکل لی سردرد سے یکتم شروع ہوتا ہے تھوڑا سا کام کرے فوراں درد شروع ہوتا ہے تھوڑا سا زور لگایا ہے تھوڑا سا کام کیا تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ بلڈ پیشر ہائی ہونے کے وجہ سے دماغ کے اندر بلیڈ ہونے شروع ہوتا ہے اور خون جو ہے وہ رسنا شروع ہوتا ہے جس کے ویسے یعنی انٹرکرینیل ہیمری جیسے کہتے ہیں یا اس میں اینوریزم ہوتا ہے کوبارہ نمائک خون کی نالی کے اندر بنا ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے جیسے تھوڑا سا کام کیا درش یہ ایک بڑی وجہ ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس کی فوراں ڈائیگنوز سونے چاہیے اس کے بعد جو تیری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سردرد ہوتا ہے اور ساتھ میں جو آئی سائٹ ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے سردرد ہوا ساتھ سپیچ جو ہے جو بولنے کی بات ہے سلرڈ سپیچ ہو گئی اور اس کے اندر لکنت آگی زبان کے اندر یا پھر ایک سائٹ کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہے درد بھی ہو رہا ہے یہ فالت جو ہے یہ فالج کے شروع ہو رہا ہے سردرد یہ ایک بہت بڑی علامت ہے تو اس کے اندر بھی فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ اگر سردرد کے ساتھ یہ دو تین علامتیں بھی شروع ہیں اور چودمی اور آخری وجہ یہ ہے ہے وہی بڑی یعنی خطرناک اس میں یہ ہے کہ بھی کبھی یعنی سینسری لاس ہوئیتا ہے سماعت کمزور ہوئیتا ہے کبھی یک دم نظر نہیں آتا سردرد ہو رہا ہے ڈل اہستہ اہستہ درد ہوتا ہے کبھی کو ایک حصہ کمزور ہو گیا جسم کا پھر دوسرا حصہ کمزور ہو گیا وزن کام ہونا شروع ہو گیا سردرد بھی ہے یہ کیا ہے دماغ کے اندر کو رسولی بن رہی اور اگر ایسی صورتحال ہے تو اس میں سیٹی سکین وغیرہ کرانا انتہائی ضروری ہے مارا یا سیٹی سکین تاکہ اس کی بروقت تشخیص ہو سکے اور اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کا آپریشن یا کوئی اور میرز ہو سکے تو بھی کروانا چاہیے تو یہ سردرد جو ہے اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے یہ اس کی ہو سکتا ہے بلکل چھوٹی سی وجہ ہو سکتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ اس لیے اپنے ڈاکٹر سے فوراً اس میں رجوع کرنا چاہیے سیف میڈیکیشن سے خود دو عدویات لینے سے بچنا چاہیے کیونکہ کئی دفعہ خود عدویات لینے کے وجہ سے وہ جو وقت ہوتا ہے علاج کا اور جس کے اندر کے علاج کی وجہ سے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے وہ وقت نکل جاتا ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے جیسے بلڈ پشری ہائی ہے اب سردرد عالمی گولی کھا رہا ہے لیکن سردرد بڑا اس کو بلڈ پشری ہائی ہے تو اب اس کے لیے تو فوراً اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اس لیے اس میں اپنے خود تشخیصوں کی وجہ کہ کوئی بات ان سردرد یہ ہے فلانی پکی کھار ہوں گا فلانی گولی کھار ہوں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس طرح ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور فوراً رجوع کرنا چاہیے تاکہ صحیح ڈائیگنوزز اور بروقت اس کا علاج ہو سکے امید ہے میری یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ بھی ویڈیو کے ذریعے لائک اور شیئر کرتے رہیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ